اگرام رہی ہے менیجمنٹ آف سائنس لیپاٹریز اب میینجمنٹ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے تو اس کی منیجمنٹ سیلیکٹ کریں گے کہ سب سے پہلے تو بجیٹنگ پروسیجر یعنی اس کا منیج کرنے کا طریقہ بجیٹنگ پروسیجر ایک ومنٹ اور میٹریل فور لیپاٹریز دن جو ہے نا پریزار ونڈ سٹور دا میٹریلز کے پریزار کیسے کرنا ہے سٹور کیسے کرنا پھر انسیسپیکٹ انڈ پیر دل بارٹریز ایک ومنٹ تو پھر جو ہے نا اسٹیبلش کریں گے سائنس لیبریرین لیبارٹریز تو یہ سارے سے ہم اس میں سٹیڈی کریں گے کافی ڈیٹیل سٹیڈی ہے تو کوشش کروں گا میں کافی جو ہے نا اس کو بریفلی جو ہے نا مختصر وی میں ڈسکرائب کروں تو موسٹلی جو ہے نا میں ہیڈنگ پڑھ کے ان کو آپ کو اس کے بارے میں دو دو تین تین لائنیں بتا دوں گا آپ نے جو ہے نا وہ کچھ میں نے ایڈ بھی کر دی ہیں تو وہ آپ اگر پڑھ لوگے ساتھ ساتھ تو وہ آپ کو لکھنے میں پھر انگلیس لکھنے میں یعنی آسانی ہوگی سب سے پہلے جو سٹافنگ تو سٹافنگ جو ہے نا مین چیز ہے کہ وہ نارمل ہونی چاہی ہے سائز ہونی چاہی سکینڈری سکول جا سٹاف جو ہوتا ہے سائنس ڈپارٹمنٹ لی وہ کچھ اس میں فالوئنگ چیزیں ہوتی ہیں سٹافنگ کے لیے کہ سب سے پہلے تو سکول میں زیادہ سی بات ہے ایڈ ماسٹر چاہیے کیونکہ کنٹرول کرتا ہے ایڈ ماسٹر جو ہوتا ہے وہ سپروائز کرتا ہے سب کو پھر سینئر سائنس ٹیچر کیونکہ سائنس جو نائی ٹین کے لیول پہ ہوتی ہے یعنی میٹر کے لیول پہ وہ بائیو کمیسٹری فزیکس ویرا کافی جو ہیں وہ تھوڑی ڈیویلپ ہوتی ہیں تھوڑی جوانا اس کو کافی لیٹس اور جو چیزیں آتی ہیں اس وجہ سے وہاں پہ سینئر سائنس ٹیچر ہونے چاہیے جس کو تاکہ لیٹس کی بھی سمجھ ہو پھر سینئر سبجیک ٹیچر ہونے چاہیے جس کو سبجیک سپیشلسٹ پہ پھر سائنس ٹیچر ہونے چاہیے اگر پوسیبل ہو تو الگ سے یعنی وہ لیب وغیرہ لیبارٹری اسسٹنٹ یا پھر اٹینڈنس ہونا چاہیے جو لیبارٹری کا ریکارڈ وغیرہ رکھے کہ کون آ رہا ہے جا رہا ہے اور وہاں مہٹیر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اب سب سے پہلے یہ سائیکل بان رہا ہے ایڈ ماسٹر سب کو کنٹرول کرتا ہے پھر سینئر سائنس ٹیچر پھر اس کے نیچے جو ہے نا وہ سینئر سبجیک ٹیچر اور پھر سینئر سائنس ٹیچر علاق سے اور پھر لیب اسسٹنٹ تو یہ سٹافنگ کا کرائٹری ہے دین جو ہے اب فائنانس دوسری چیز پہلے تو ہوگا سٹافنگ دوسری چیز پھائنانس کے جو فائنانس وغیرہ ہے جو فانڈ وغیرہ ہے وہ جو 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 فائنانچل ریکوارمنٹ ہے یہ اس لیے کہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ جو ہے نا یہ ایک ڈیپارٹمنٹ ہونا چاہیے یا اس کا پراپر نظام ہونا چاہیے تاکہ پراپر جو ہے نا اس کا ریکارڈ رکھا جائے سائنس لبارٹری کا اور پھر جو نا لبارٹری میں جو بھی فائنانچل ایڈز وغیرہ یا گرانٹس وغیرہ ہوں تاکہ ان سب کو جو ہے نا وہ اس میں جو ڈیمانڈ ہیں وہ پوری کی جائیں اس لیے تو کچھ وہ کنٹریز کے نام بتا رہا ہے کہ ایسے کنٹریز ہیں پاکستان جیسے فلیپینز انڈلیشیا تھائلینڈ وغیرہ ان میں جو موم گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہی سکول میں ایڈٹ کرتی ہے وہ اسی پہ ریلائے گیا جتا ہے وہ ہی ایڈ کرتی ہے وہ ہی جو نا ہیلپ دیتی ہے تاکہ جو نا گورنمنٹ سکولوں میں کہ سبجیکٹ سپیشلیسٹ وغیرہ کون سبجیکٹ پڑھائے گا ٹیچر وغیرہ اور سب کچھ وہ ہی تو اس میں سب سائنس فنڈ آتا ہے جس میں سکول پرائیویٹ فنڈ اور سکول گورنمنٹ سبسیٹی تو کچھ جو نا پرائیویٹ لوگ بھی کرتے ہیں سپانسر وغیرہ وہ بھی سکول کسی پرائیویٹ سے فنڈنگ آتی ہے اور زیادہ تر جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہی فنڈنگ کرتی ہے تو یہ ایک سائیکل چلتا ہے نیسٹ آجی بجٹنگ کے بجٹ کرنا کہ کتنے جو ہے نا وہ آپ کو ڈیمانڈ ہے کتنا ایکوپیمنٹ کی ضرورت ہے کتنے جو ہے نا آپریٹس کی ضرورت ہے تو اس لحاظ سے جو ہے نا آپ بجٹ کرتے ہو آپ پورے سال کا ایک بجٹ بناتے ہو بجٹ ہوتا کہ پہلے آپ اس کی اس کو ڈیفائن کرو گے کہ ایک جو ہے نا فیسکل یر یا ون یر کے لیے یا کچھ سپیشل جو ہے نا خاص انٹرول آف ٹائم کے لیے آپ ایک جو اپنی سکیم بناتے ہو کہ آپ نے کہاں انویسٹ کرنا ہے کیسے انویسٹ کرنا ہے تو اس کو بجٹنگ کہتے ہیں اس لحاظ سے جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ وہ آپ نے انسویشنٹ اماؤنٹ آف سائنس جو نا گرانٹ اللاوٹڈ ہوتی ہے موسٹلی لیمٹیڈ اماؤنٹ ہوتی ہے آپ نے اس کو یوز کرنے کے لیے جو ہے نا موسٹلی جو ہے آوائٹ کرنا ہے کہ آپ نے زیادہ آئٹم آن ایسنشل آئٹمز ویرہ نہیں پرچیز کرنی کیونکہ آپ جب بجٹنگ کرتے ہو تو آپ کو پھر ہاتھ چیز جو ہے نا وہ پراپر ویسے لینی پڑتی ہے اور پورے ایک اس ٹائم پہ جو ہے نا اپنے چیزوں کو کرنا پڑتا ہے تو موسٹلی جو ہونا کہتا ہے پھر آپ اچھے ایک ایکیپیمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ نہیں لیتے نا ایسنشل نہیں لیتے جو موسٹلی موسٹ جو ہے نا وہ ڈیمانڈبل ہوتی ہیں یا موسٹ جو ہے نا وہ ریکوائر چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ پرائیورٹی پرائیورٹی دیتے ہو ان کو تو ترجیح دیتے ہو پھر جو ہے نا آپ موسٹلی چیپر میٹی ایل پی خریدتے ہو کچھ چیزوں میں کیونکہ آپ نے جو ہے نا وہ بجٹ کو اس کو مینج کرنا ہوتا تو یہ چیز بجٹنگ میں آتی ہے ساری سٹوری کے یہ آپ نے کرنا ہے اب کچھ جو ہے نا وہ اڈمیسٹر سکول میں کہتا ہے کہ سکول کے بجٹنگ کا جو لحاظ ہے سب سے پہلے تو آپ سٹاک کو چیک کریں کہ آپ کے پاس کون کسی چیزیں مجیسر ہیں کس کس کونٹیٹی میں مجیسر ہیں تو پھر آپ جو ہے نیو پرچیز کریں دوسری چیز کے ہلپ آپ جو سائنس چیز ہیں آپ لپارٹی اسسٹن یا ٹینڈنس کی مدد سے سینئر سبچیکٹ ٹیچر کی مدد سے فائنڈ ڈوٹ کریں کہ فالوئنگ انفرمیشن کے اینول کنزپشن کتنی ہے تو یہ سارے مل کے جو ہے نا وہ جو سٹاپ والے تھے وہ سارے جو ٹیچر تھے سائنس کے ریٹر وہ سب اب مل کے آپ کو رپورٹ دیں کہ اینول کنزپشن کتنی ہے آپ کی اینول کتنی ڈیمانڈ ہے آپ کو کتنا خرچہ چاہیے اینول پر یہ جو نا یہ کتنی ریکوائر ہوتے ہیں پھر ٹائپ آف اپریٹس کتنا ہے جو اکیوٹ شارٹیج ہے جو جس کو بالگل زیادہ جو نا شارٹیج اور ڈیمانڈ ہے اس کی پھر نیو اپریٹس ریکوائیڈ کرتا ہے فار کمینگ یہ پھر آئیٹمز آف اکیوٹ اینڈ اپریٹس ڈیمانڈ ہے سٹولن کونسی چھوڑی ہو گئی ہیں یا پھر وہ ڈیمانڈ ہو گئی ہیں یا کھو گئی ہیں اپٹین کریں انفارمیشن نیکسٹ کے اپٹین کریں اپٹین کریں سائنس سٹوڈنٹس سکول میں سٹوڈنٹس سائنس کتنے آئے ہیں سائنس میں یعنی نائی ٹینت میں یا اس طرح ہائی کلاس میں کتنے جو ہیں وہ خائر لیول پہ آئے ہیں یا پھر بارٹری کو سپروائز کہتے ہیں ریمیننگ فسلیٹیز دیکھیں کہ اپریٹس یا اکیویمنٹ کا کیسے جو نے سپروائز کرے اس کو سپلائی دیکھے گئے وارٹر سپلائی لیکٹر سپلائی گیس فرنیچر وغیرہ سب کچھ ہیں کتنا ریمیننگ ہیں ان کی کیا سٹویشن ہے کیا سٹویشن ہے پھر چک کریں جی کرنٹ پرائیسز کیا ہیں تمام آئیٹمز کی اور اگلے سال جو سٹویشن کے کیسے جو ہیں اگلے سال تک ہمیں کتنی گوٹ چاہیے کتنا ہم نے پرپیئر کرنا ہے لسٹ پرپیئر کریں اب کچھ ہونے لسٹ میں انکلوڈ کریں کہ آپ کو کتنے کنزمیبل میٹریز کنزیومیبل میٹریز کتنے چاہیے کیپیٹل میٹریل کے انچے چاہیے پھر جو گلاس ویر پلاسٹک ویر میٹا ویر یعنی یہ میٹل ویر کے کونسی آپ کی میٹل کی کونسی چاہیے چاہیے یہ کانچ کی چیزیں کونسی چاہیے کنزیومیبل یعنی کیمیکل وغیرہ یا سپریڈ وغیرہ کتنا چاہیے کیپیٹل میٹریز کتنا چاہیے پھر بائیلجیکل سپیسیمن اور سلائیڈ وغیرہ کتنی چاہیے آپ کو یعنی بائیلجیکل سپیسیمن وغیرہ جو پریزارب چیزیں ہوتی ہیں پھر جو آنے گا گیس وارٹر لیکٹو رکٹسیٹی سپلائی دیکھنی ہوگی پھر آفیس جو ایک منٹ کے ریجسٹر وغیرہ یا پھر پینسل ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کون کونسی چاہیے آپ کو پھر فرنیچر چیر بینچ وغیرہ اس طرح پھر سانس بکس آپ کو کون کسی چاہیے یہ لیبریری کے لیے تو یہ سارا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اب سب سے پہلے تو ہوتا ہے ورک شاپ ٹولز اور پھر مسلینیس تو یہ سارے چیزیں آپ کو کتنے چاہیے تو میٹنگ شوڈ ہونے چاہیے کیا کہ میٹنگ شوڈ ایک آرینج کرے ایڈ ماسٹر سینئر سائنس ٹیچر اور سینئر سبجیکٹ ٹیچر سب جو نا کریٹیکلی اس میں ریکوائر مون تاکہ وہ آپ نے اپنی جو نا اپلیکیشن ریپورٹ پیش کریں اور وہ اس کامنگ سال کے لیے جو ہیں بتائیں کہ کون کون سا آئیٹم ہمیں پرچیز کرنے ہوں گے تاکہ کنسیڈر کیا جائیں ان کے اور ان کو ان چیزوں کو جو نا وہ پرائیورٹی لیسٹ میں رکھا جائے تو یہ ہوتی ہے میٹنگ کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ تاکہ آپ گائیڈ لائنگ ان پریپیرنگ پریپیرنگ لسٹ آف ریکوائرنگ تو گائیڈ لائنگ کیا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں جو ہیں کچھ پیشنوں کا حیار رکھنا چاہیے جب آپ ایک لسٹ تیار کرتے ہو سب سے پہلے تو آپ کو کون سی چیزیں جو ہیں وہ ارجنٹی نیڈیڈ ہیں کون سی چیزیں جو امپرواز کرنی ہے ان کو بہتر کرنا ہے کون سی چیزیں جو ہیں وہ سبسیٹیوٹیڈ بائی چیپر ونز ہیں اور کون سی چیزیں جو نے ریپلیس کرنی ہے انوانٹیڈ ایٹم فور فرم ہوم شوپ سار سکول سے تو پھر مینٹیننس سروس جو ہیں وہ پرفارم کریں بائی پپل سے اور واٹ آئیٹم کین بی میڈ بائی سائنس کلاب کون سی چیزیں جو سائنس کلاب نے بنائی ہے تو آپ آرڈرنگ پرچیزنگ کیسے کرنی ہے آپ نے تو یعنی آپ نے خریدنا کیسے آرڈر کرنا تو جو سکول کا ایڈماسٹر ہوتا ہے یہی موسٹ کی چیزیں وہ ہی ہینڈل کرتے ہیں ہینڈل بائی در ایڈماسٹر بات ان سٹرن کیسے لیکن کچھ کیسے میں جو سینئر سائنس ٹیچر ہوتے ہیں وہ بھی ریسپونسیبیلٹی اٹھاتے ہیں کیونکہ ہیوی ڈیوٹی آز دا جو نا آرڈماسٹر آرڈماسٹر کی بہت زیادہ ڈیوٹیز ہوتا نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ سائنس ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ اس کو پرچیزنگ اور آرڈرنگ کا کام کرتے ہیں تو ساتھ میں وہ ایک اس کا یہ بینیفیٹ پہ ہے کیونکہ سائنس ٹیچر وہ جو ہے نا بیٹر ریکگنیشن رکھتے ہیں جو چیزیں ہیں جو انسٹرومنٹ ہیں یا جو ایکویمنٹ ہیں ان کی وہ بہترین جو ہے نا وہ جانچ پرطال کر سکتے ہیں ابزار کر سکتے ہیں ان کو اور اچھے سے خرید سکتے ہیں تو وہ پھر جو بھی خریدے وہ اس کے سائن ہونے چاہیے لیکن ایڈماسٹر کی اجازت ہو تب ہی جو ہیں وہ سینئر سائنس ٹیچر اس کے لے سکتا ہے تو پھر پرچیز کریں آل سو امانٹ منی جو منی کی امانٹ ہے وہ بھی ایکسپینیچر آن دا آئیٹم اپروڈ اپروڈ کرائے بجٹ میں سے پھر پرمیشن آپ کو ملے گی پرمیشن لیں اور پھر پرچیز کرنے کے لیے جائیں تو سب سے کچھ جو پرچیز کرتے ہوئے فالنگ جو چیزیں important consideration ہیں وہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ایک تو یہ چیز important ہے کہ that the item to be purchased is not in the list of government contract item تو ایسے چیز ہونے چاہیے جو new ہو جو government کے contract سے باہر ہو یعنی وہ government کچھ بیچ دی ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ جو ان چیزوں کو چھوڑ کے باقی ہو پھر usually the government make contract with certain films so apply certain items in bulk at reduced prices تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ government کی طرف سے آتی ہیں وہ اور وہ بہت زیادہ مہت میں آتی ہیں تو ان چیزوں کو خرید دیں کی ضرورت نہیں ہے پھر purchase of the item can either be in bulk or in small quantity at a time تو ایک چیز میں آپ چھوٹی یا زیادہ جو ہرنا quantity میں کوئی چیز purchase کاراستے ہو purchase جو برک میں ہوگی وہ cheaper most جو چیزیں ہیں وہ آپ زیادہ خرید لیں لیکن جو مہنگی چیزیں ہیں ان کو آپ اتنی زیادہ نہ خریدیں بلکہ یہ بھی depend کرتا ہے کہ purchase کرتے ہوئے یہ بھی consider کریں fully carefully کہ کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی unique nature chemical جو purchase کرتے ہیں different times regarding some chemicals are required fresh and saw تو کچھ chemicals آپ کو بالکل fresh چاہیے ہوتے ہیں practical کے لیے تو آپ ان کو پھر اس طرح ایک ہی دفعہ ان کو زیادہ نہیں خرید سکتے اس لئے آپ کو چاہیے کہ جس طرح کے chemical جو انہیں وہ زیادہ long جو انہیں نہیں رہ سکتے تو purchase کرتے ہیں وہ ان کو آپ جو ہے نا وہ time کا بخیار رکھیں دوسرا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو out of stock ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے run to do minimum تو اس لئے جو ہے نا وہ بھی آپ نے دیکھ کے جو ہے نا وہ اپنی vision سے decide کرنا ہوتا ہے پھر جو items most expensive ہیں ان کو جو ہے نا آپ from companies that deal mainly with scientific equipment تو آپ ان چیزیں جو ان companies سے خریدیں جو موسی جو ہے نا وہ scientific equipment کو جو ہے نا وہ deal کرتے ہیں کیونکہ جو آپ local shop گرہ سے خریدیں گے تو وہ آپ کو مہنگی purchase ہوں گی وہ آپ مہنگی buy کرنے پڑیں گی اب procedure of purchase کیا ہوتا ہے تو فالنگ جو پروسیجن of procedure پروسیجن سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ certain items جو ہیں وہ not available from sources other than agents تو کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو agents کے وغیرہ جو ہے نا وہ ملنا بہت مشکل ہوتی ہیں تو اس لئے جو ہے نا عمل آپ کو practice کرنی ہوگی write کرنا ہوگا local agent کو for the quotation of prices for the item required تو جو item آپ کو require آپ ان کی prices وغیرہ آپ ان کو بتائیں گے وہ اس لحاظ سے آپ prices ہو پھر جو ہے نا quantity وغیرہ لکھ کے آپ بھیجیں گے تو وہ order میں آ جائیں گی پھر selection of suppliers آپ نے selection suppliers کی کرنی ہے کہ کون آپ کو جو ہے نا وہ supply کرے گا تو when all the quotation have been received the next important task is the to select suppliers usually different supplies ہے تو mostly جو ہے نا وہ different supplies different چیز کے لیے ہوتے ہیں کہ for example کچھ لوگ جو ہے نا وہ plastic کے کچھ chemicals کو deal کر رہے ہیں کچھ plastic wear یا کچھ glass wear کو deal کر رہے ہیں تو وہ پھر اس لحاظ سے آپ نے selection کرنی ہوتی ہے کہ کون سے company اچھی ہے یا کس company نے اچھا material لگایا ہوتا ہے اچھا next ordering کرنا تو اب آپ نے جو ہے نا سپلائر کو select کرنے کے بعد آپ نے اب کرنا ہے order تو order کے لیے آپ نے جو ہے نا ایک پناہ کے چیز list پناہ کے وہ send کرنی ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ خود ایک carbon copy جو ہے نا وہ properly filled ہونی چاہیے فائل ہونی چاہیے کہ آپ نے کون کو انسیزیں order کی ہیں then fourth number acknowledgement کہ آپ ایک company کو send کرتے ہو acknowledgement letter اور اس کو schools at once has received the order form تو order form میں آپ receive کرتے ہو اور پھر جو ہے نا اس کو acknowledge کرتے ہو کہ letter should be filled together with the order form order form میں وہ ہو جائے اس کو تاکہ knowledge کریں آپ پھر تاکہ وہ آپ کے پاس ثبوت بھی رہے پروف بھی رہے اور آپ جانتے بھی ہوں پھر delivery کے delivery کیسے کرنی ہے تو company کو جو ہے نا وہ ready code deliver کرنے کے لیے تو آپ اس کو note پر بھیجیں کہ کون سے سکول کا ایڈریس وغیرہ time وغیرہ بھیجیں کہ کون سے time پہ جو ہے نا وہ school میں سکول open ہوگا تو کون سے time easily وہ جو ہے order receive کر سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا وہ order quantity وغیرہ یا اس کے جو ہے نا وہ should be جو ہے نا وہ good quality ہونی چاہیے یا اس کا packing وراج ہی ہونی چاہیے تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے اس کو letter میں لکھنی ہوتی ہیں اور جو note should gain be filled filled together with the rest of document تو یہ بھی test of document کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی آپ نے پورا record بھی ساتھ رکھنا ہوتا ہے یہ main چیز وہ بتا رہا ہے اب receipt of goods کے goods کی receipt جو ہے وہ three copies of delivery notes تین copies ہونی چاہیے same as a bo تو آر چیز کے تین تین copies ہونی چاہیے ایک جو ہے نا وہ آپ دے رہے ہو جن سے آپ buy کر رہے ہو ایک خود رکھ رہے ہو ایک copy جو ہے نا وہ school کے لیے delivery note ایک school کے لیے ہونی چاہیے تاکہ ایک جو ہے نا وہ good must be checked کے آپ کو record رہے پھر invoice invoice ہوتی ہے کہ upon receipt of endorsed delivery notes کے door جو notes آپ نے بھیجے company ان کو send the invoice together with copy of endorsed delivery note to the school for payment تو payment کے لیے وہ پھر school میں بھیجے invoice کہ آپ نے کیا کہ کرنا ہے اور جو senior science teacher نے وہ should check the invoice against the previous quotation from the supply تو وہ پھر previous والی سے اس کو match کر کے چیک کریں storage and preservation of our materials کچھ جو materials ہیں ان کو آپ نے store کیسے کرنا ہے یا ان کو preserve کیسے کر لینا ہے تو types of stores سب سے پہلے تو different چیزیں ہوتی ہیں سکولوں میں جو ہے نا وہ different فاب سکینٹری لیول پہ ہو کرتا ہے کہ man store ہوتے ہیں dispensing store ہوتے ہیں تو اس لیے science section میں جو ہے نا وہ man store ہوتا ہے اس کے لیے material جو ہے نا وہ applicable ہے تاکہ teaching school میں جو ہے نا ایک teaching in the school میں easy ہو پھر جو کچھ چھوٹے چھوٹے pet issues ہوتے ہیں وہ not allowed from the man store man store سے نہیں ان کو allowed کے جاتا کہ وہ لے جائیں جیسے کہ characteristics of store اب کیا ہوتی ہیں تو ایک تو وہ ideally man can sign store ہو کہ اس میں جو ہے نا located at the rear of the building and at the ground floor convinced of delivery of goods تاکہ easily وہاں پہ جو ہے نا convenience ہو چیزیں جو ہے نا وہ easily وہاں پہ جائیں اور easily وہاں پہ store ہو جائیں دوسرا store اتنا لارج ہو جائیں کہ وہاں کے necessary جو سٹاک ہے وہ easily store کیا جائز کے اور وہاں پہ ٹرالیز بھی میسر ہوں اب system of location کیسے جو ہیں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو system of location میں وہی ہے کہ اس میں store rooms ہوں پریپریشن روم ہوں ورک شاپس ہوں store space ہو cabins وغیرہ ہوں cupboard وغیرہ ہوں shelf وغیرہ ہوں racks وغیرہ ہوں system location کے ایسی چیزیں وہاں shelf لگی ہو جائیں تاکہ easily چیزیں جو ہے نا جتنا آپ لکھ سکتے ہو لکھ لیں کہ system of location یہ ہو کہ اس میں shelf وغیرہ ہوں اس میں جو ہے نا bench وغیرہ لگے ہوں تاکہ ہر چیز کے لیے جو ہے نا on place ہو اس کے specific place ہو or type کے material کے لیے تاکہ جو ہیں وہ easily store کیا جا سکے پھر important documents in stores کون کون سا آپ documents ہونے چاہیے تو اب store میں کون کون سا document mostly list ہوگی کہ کون سی چیزیں آپ نے order کی ہیں کب کی تھی کب جو ہے نا وہ ان کی date کیا ہے اس طرح کے جو ہے پھر جو ہے نا accept جو laboratory staff ہیں اس کے علاوہ ان کو کوئی کسی person کو جو ہے نا allow نہیں ہے permission نہیں ہے کہ وہ store کے اندر جو ہے وہ داخل ہو تو اس کے لیے وہ آپ کو کہتا ہے کہ following کچھ جو ہے نا وہ kept mind ہونے چاہیے کچھ چیزیں جو mind میں رکھنے چاہیے جب document کریں usually kept in the store قوٹیشنز والے ہونے چاہیے order آپ نے کیا کیا ہے پہلے تو آپ نے قوٹیشنز کے آپ کو demand کیا آپ نے وہ چیزیں دیکھی آپ نے پھر purchase کیا کرنا ہے پھر order آپ نے کیا کیا تھا پھر acknowledgement letter کہ کس company سے کیا تھا پھر جو ہے نا delivery notes کے delivery آپ نے کیسے کروای تھی کب کروای تھی پھر ان وائسز کیا ہیں اور instruction manuals کے تھے اور catalog وغیرہ تو یہ سارے چیزیں وہاں پہ record ہونے چاہیے pamphlets وغیرہ ہونے چاہیے books وغیرہ بنی stock cards ہونے چاہیے اور درزور کچھ chemicals وغیرہ اب سب سے پہلے ہاتھ ہے chemical تو chemical دو طرف کے ہوتے ہیں in organic اور organic chemical chemical کا mostly concern ہے community کے ساتھ تو chemical جو ہر نے وہ کہتا ہے کہ flamable بھی ہو سکتے ہیں combustionable بھی ہو سکتے ہیں ہائیڈوسکوپک بھی poisonous بھی ہو سکتے ہیں ڈیلیکوٹس بھی ہو سکتے ہیں تو categories mainly ان کے two to دو ہیں in organic اور organic ہیں in organic میں وہ کہتا ہے کہ یہ name جو ہر نے mostly arrange under the name of the matter کے name سے ان کو arrange کیا جاتا ہے یہ shelf میں label کیا جاتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جیسے انہوں کوئی double compound جیسے ammonium nickel sulfate ferrous ammonium sulfate ferrous ammonium sulfate اس طرح کچھ جو کنفیجن بھی ہوتی ہے تو آپ نے ان کے اوپر نام وغیرہ لکھ لینے ہوتے ہیں ان کے stock اس list بھی ایک prepare کر لینے ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک list رکھی ہوتی ہے اور جو اس کے اوپر ہے اس کے اوپر جو ہے نا label بھی ہوتا ہے کہ یہ اس bottle میں یا جو ہے نا وہ جو جو گلاس پیرا موسٹی جو گلاس بوٹل یوز کرتے ہیں اس کے لئے chemical store کرنے کے لئے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جی organic chemical organic chemicals آپ جو ہے نا یہ most difficult storage ہوتی ہے آفدہ these chemical in classes یہ موسٹی کیا ہوتی ہیں alcohol ہے ایتھر ہے ایسیڈ ہے maybe convenient for the selection of substance تو ان کی جو ہے نا store کرنا تھوہا مشکل ہو جاتا تو اس لئے جو ہے نا ان کو mostly norm سے arrange کرتے ہیں کہتے ہیں alphabetical order میں اور تاکہ ایک تو list ہوتی ہے اور دوسرا ان کو ایک شیلپ میں پراپر جو ہے نا بتایا جاتا ہے کہ ادھر اور گینے کے ادھر اور گینے کے پھر گلاس پر میں آپ کون سی چیزیں آتی ہیں جی جو چیزیں کونچ بغیرہ کی بنی ہوتی ہیں شیشے وغیرہ کی جیسے پیپرڈ بیروٹ وغیرہ تو ان کو جو ہے نا یہ glass operators ہوتے ہیں ان کو store should be standardized as for as possible جیتنا ممکن وہ ان کو اچھے سے جو ہے نا وہ store کیا جاتا ہے ان کو high place پر زیادہ نہیں کیا جاتا اور نا ان کو mix کیا جاتا ہے کیونکہ یہ metal articles کے ساتھ بلکل ان کو mix نے کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے break on ہونے کے chances ہوتے ہیں اور smaller pieces in front ہو آپ نے جو انہیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ smaller pieces آگے رکھنا دے اور larger پیچھے کیونکہ جو ہے نا وہ آپ کو کبھی بھی ضرور پڑ سکتی ہے اور ان کو بھی آپ نے label کیا ہوتا ہے پھر glass tubing and rods وغیرہ جو ہوتے ہیں جو tubes وغیرہ یا rods وغیرہ ہوتے ہیں آپ ان کو بھی جو ہے نا وہ ایک پراپر وے سے store کرتے ہو horizontal storage کی جاتی ہے ان کے لیے undoubtedly ان کے لیے best segments sagging in which often noticeable is glass tubing which is has been stored vertically large diameter کچھ کو vertical ہوں جن کا large diameter ہو اور ان کو care سے رکھنا پڑتا ہے پھر plastic کی جو چیزیں ہیں وہ store کی جاتی ہیں away from the heart source if it is brittle it should not be stored with heavy apparatus تو plastic کی چیزیں heavy apparatus کے ساتھ نہیں store کی جاتی کیونکہ وہ deform ہوتے ہیں ان کی shape change ہو سکتی ہے تو ان کو جو ہے نا الگ سے ایک store کی جاتا ہے پھر metals جو ہیں metal کے جو ہوتے ہیں وہ most جو ویرز ہیں metal کے وہ metal ویرز such as clumps ہیں بوس ہیڈ ہے ٹرائپورٹ سٹینڈ ہیں وغیرہ بانسن جو ہے burners ان چیزوں کو جو ہے نا الگ سے store کیا جاتا ہے ایک جگہ پہ ان ہی metal کی چیزوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو maintenance کیا جائیں ان کو کیونکہ rust وغیرہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ڈینجر ہوتا ہے کہ یہ اگر نمی وغیرہ کو touch کر گئے تو ان کو rust اس لحاظ سے ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ الگ سے store کیا جاتا ہے اور ان کو maintenance بھی کیا جاتا ہے پھر apparatus ہے کچھ چیزیں کہ جو laboratory میں usually kept کی جاتی ہیں جیسے draws یا trays وغیرہ ہیں جن میں mostly جو ہے نا وہ prison وغیرہ یا چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی جاتی ہیں تو ان کو پھر جو ہے نا سامنے سے کہیں پر laboratory میں جو ہے نا وہ numerous small items میں found کی جاتی ہیں trays وغیرہ میں تو یہ ان کو رکھا بھی جو ہے نا وہ فرنٹ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ easily آپ وہاں سے pick کر سکیں پھر electrical parts وغیرہ ہیں کہ electrical parts وغیرہ جو ہے وہ store کی جاتے ہیں انہیں گروپ میں تاکہ جو ہیں وہ fumes وغیرہ chemicals وغیرہ سے دور رہے ہیں جیسے کہ walls transistors and other جو delicate چیزیں ہیں ان کو wrap بھی کر کے رکھا جاتا ہے casing وغیرہ میں تاکہ جو ہیں وہ ان کو کوئی danger نہ ہو تیرا next inspection and maintenance of laboratory and equipment تو laboratory میں جو بھی expensive چیزیں ہوتی ہیں chemicals وغیرہ ہوتی ہیں ان کی inspection بھی time to time ہونی چاہیے تاکہ وہ damage نہ ہوں ان کو کوئی جو ہے نا ان کو prevent کیا جائے damage سے یا ان کو loss سے ان کی expiry سے تاکہ آپ کو proper جو ہے نا interval of time یا time کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پیسٹسف time آپ کو ان کی inspection کرنی چاہیے ان کی maintenance کی بھی take care کرنی چاہیے aware ہونا چاہیے اس بارے میں کیونکہ جو ہے نا یہی action تاب بھی جو ہے نا وہ work تاکہ ان کی best رہے اور ان کو آپ active رکھیں کچھ چیزیں جیسے microscope غیرہ ہوتی ہیں اب laboratory inspection میں کیا کہتی ہے سب سے پہلے inspection book ہو کہ each جو battery ہے اس میں inspection record ہونا چاہیے کہ کب جو ہے inspection made کی گئی ہے پھر repair کب ہوئے ہیں items کو جیسے like windows وغیرہ gas taps وغیرہ اور furniture وغیرہ کو آپ proper چیک کرتے رہیں اور جو چیز جو ہے نا وہ faulty ہو جو چیز جو ہے نا وہ disable یا normal proper ویسے ناوے کر رہے اس کو آپ repair کریں جو جب ضروری ہو پھر پینٹ ورک ہونا چاہیے کہ اس میں lab میں جو ہے نا وہ paint ورک ہو touch ups of paint work of the laboratories and facilities to check deterioration until the usual general painting carried out by the ministry of education تو جب تک ministry of education یعنی proper school کی پورے کی ہوتی لیکن پھر بھی آپ lab کی جو ہے نا وہ دیکھتے رہے ہیں اور اس میں attach رہے ہیں lab کی جو ہے وہ painting بیرا کرواتے رہے ہیں پھر lighting کا خیار رکھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ proper light ہے most جو laboratories have glass lowers تو ان میں glass lowers ہوتے ہیں تو glass pens یا are used sunlight gets تو sunlight اس میں proper آتی ہو light proper جو ہے نا اس میں reflection وغیرہ کا بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ reflection of light وغیرہ کی proper جو ہے نا bench tops and give distracting layers تو یہ جو light کی problem ہے اس کو بھی solve کرنا چاہیے تاکہ جو کچھ چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ light بھی ضروری ہوتی ہے اور کچھ کے لیے جو ہے نا وہ light ڈینجرس ہوتی ہے تو اس لیے جو ہیں وہ جو chemicals insertion تو ان کے لیے تو وہ بھی اس بات کا بھی جو آپ نے خیار رکھنا ہوتا ہے پھر ventilation یعنی عواب وغیرہ کا آپ نے proper خیار رکھنا ہوتا ہے کہ since laboratories require good ventilation especially the chemistry laboratory جو ہوتی ہیں وہاں پہ ventilation کا بہت اچھا ہو وہاں پہ جو good practice to keep جو انہیں laws and doors opens تو ceiling fans وغیرہ ہوں sanction fans وغیرہ ہوں تاکہ جو وہاں پہ heat وغیرہ نا store ہو اور دوسرا وہ chemical کی جو smell وغیرہ ہے جو false smell وغیرہ وہ باہر نکلتی رہے تو اس کے اندر کا محول اور temperature دونوں manage رہیں گے پھر آپ water system proper ہو تاکہ pipe وغیرہ good condition میں ہو proper جو انہیں generalize چیزیں iron pipe یا plastic pipe use کیے جائیں drainage جو ہیں وہ بہترین best drainage کا نظام ہو ٹھیک ہے system good ہو کیونکہ جو ہیں وہ کچھ چیزیں آپ نے باہر ڈسپوز کرنی ہوتی ہیں تو اس لیے پھر water tap جو انہیں وہ working کر رہے ہوں proper regular interval پہ ان کو چیک کریں basis پہ کیونکہ وہ بہت ضروری ہوتی ہیں کبھی بھی آپ کو جو ہیں وہ dangerous کی صورت میں مجنسی کی صورت میں جو ہیں وہ ضرورت پڑھ سکتی ہے demand آ سکتی ہے یا پھر اس کی need ہوتی ہے تو اس لیے جو انہا rubber varnish وغیرہ جو انہا proper water tap کو اچھے سے use کے جائیں sink students جو ہیں sink students ان کی tendency ہوتی ہے تو throw solid and liquid waste into the sink despite repeated reminders to stop the bad practice تاکہ جو انہا bad practice سے بچانے کے لیے کچھ چیزیں sink کرنا ضروری ہوتی ہیں تو اس لیے جو نا وہ sink proper ہونا چاہیے پھر ڈرینز ان پائپس کا proper جو نا وہ نیٹ ورک سے ہی وہ جو نا ڈرینز کریں most chemistry جو نا chemistry laboratory have central ڈرینز with grunt slab covers ان کے جو ڈرینز require کرتے ہیں وہ پریادک فلیشنگ ہو کلیر جو نا ڈائٹ ہو chemical ڈراپ ہوں کہ ان میں pipe وغیرہ میں سے جو نا chemicals وغیرہ جو extra waste materials ہیں وہ بھائر جاتے رہیں ڈرین ہوتے رہیں ویسٹ some laboratory ہوں کہ usually waste is usually trapped in a waste some regularly clean out تو اور 6 منت میں تقریباً ضروری جو ہیں وہ waste on laboratory ہوں کہ کوئی چیزیں جو جم جاتی ہیں gas system جو نا most school laboratory pipe gas ہوتا ہے تو اس لیے جو نا اس میں lpg یعنی ڈوٹین gas وغیرہ پورٹ جو نا gas وغیرہ لگے ہوں lpg cylinder جو ہیں ان کو cupboard وغیرہ کے under laboratory benches میں رکھا جائے پھر gas traps جو ہوتے ہیں ان کو جو نا وہ pipe کو permanently fix کیا جائے bench top پہ اور جنرلی جو ہیں ایچ گیس ٹائپ کو جو نا وہ carry two taps problem arising from ڈیس ٹائپ سار اب جو گیس ٹائپ میں پرابلم آئر آئیز ہسکتے ہیں وہ کہتا ہے دو گیس ٹائپ ضرور ہی ہونے چاہیے ایک خراب ہو سکتا ہے اب یہ jump test stop کا کہ this is often due to poor lubrication chemical کروئی ہیں تو اس میں chemical کروئی نہیں ہو سکتا ہے یا lubrication وغیرہ جس کی وجہ سے وہ جو ہیں اس میں اس کے جو pores بغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گیس ٹائپ کے وہ جو ہے نا close ہو سکتے ہیں تو اس لئے جو ہیں ان کو properly remove ہونا جو ان کو صاف کرتے رہے سرینج وغیرہ سے spring میں تو وہ کہتا ہے step socket اس طرح پھر جو نا فالٹی جو most ہوتے ہیں تو school use کرتا ہے mostly بنسن برنرز کو یہ trouble free ہوتے ہیں mostly کیونکہ یہ ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان میں trouble نہیں آتا ہوتے ڈرائل ایرس سے جو ہیں ان کو یہ connected ہوتے ہیں اور یہ proper جو ہے نا وہ ان کا اتنا ڈینجرس ڈینجر بھی نہیں ہوتے پھر gas tanks وغیرہ جو ہوتے ہیں ڈیز جو انہا سگنیفرانٹ کرتے ہیں ڈیوٹین ہائی پریشر پہ یہ ڈیر ٹینک جو انہا آفن کیا جاتے ہیں ریگولر checks of tanks pipes and gas cocks and must بھی perform کیا جاتے ہیں پھر electrical fitting and appliances تو electrical fitting اور appliances جو انہا بہت careful ان کی inspection کیجئے اور ان کو maintain کیا جائے تاکہ یہ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو electrical چیزیں ہوتی ہیں یہ ڈینجرس بھی ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے fuse box وہ کہتا ہے جو fuse box ہے اس کو cracked وے سے فائی فائی کیونکہ جو ہے نا for the circuit ان کو circuit کے لیے بہت cracked وے سے جو انہا carry کیا جائے بہت cracked وے سے ان کو connect کیا جائے incorrect جو fuse ہیں وہ ignorance اور cause کا سکتا ہے potential hazard پھر stock and جو plugs ہیں ان کو socket اور plugs کو بہت اچھے سے ان کو جوانا اوپر سے ایک تو cover ہو پھر جو اگر کوئی faulty ہو faulty کریں آپ تو ان کو replace کر لیں پھر جوانا typing with insulting جو insult کرتے ہوئے آپ tapes جو ہوتی ہیں ان کو only be temporary measure کے لیے رکھیں پھر جوانا جو sockets ہیں ان کو inspect کریں تاکہ ensure جور کریں کہ وہ blanket وغیرہ through prolonged use ان کو پراپر سے جائے ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں اس لیے ان کو proper وے سے آپ نے کرنا ہوتا ہے ان میں ذرا بھی آپ crack وغیرہ دیکھیں فارٹ وغیرہ دیکھیں ان کو replace کر لیں پھر وائرز جو موسٹ ہیں بہترین وائرنگ سسٹم جو ہیں کنٹیکٹ کریں کیونکہ جو ہیں وہ protected ہو جس میں جو ہیں وہ کوئی وائرز بغیرہ جو ہیں وہ naked نہ ہو کیونکہ وہ جو ہیں وہ deterioration نہ ہو کیونکہ وہ dangerous ہو سکتے ہیں سکول میں ڈرائنگ گلاس ویر یا specimen یا even the operation of chemical solution ڈرائنگ یوز کے جاتے ہیں تو اس لیے جو ہیں ان کو بھی proper وے سے فریکونٹ ان کی چیکنگ اور کلیننگ کرتے ہیں essential ہے اور ان کو ان کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے ان کو پینٹ وغیرہ کرتے رہے ہیں تاکہ ان کو ان کی بھی پراپر آپ جو ہیں وہ اگر آپ نے ورکنگ ریکھنی ہے آپ نے long time کے لیے ان کو رکھنا ہے good condition میں تو آپ نے پھر ان کو ریپیر ان کی جو ہیں وہ چیک آپ ان کا پراپر جو ہیں وہ maintenance کرواتے رہے ان کو ریپیر کرواتے ہیں وہ اس لیے یہ سب چیزوں کے بتا رہے ہیں پھر جو ہیں ان کی گیس وغیرہ آرچیز جو ہیں ان کی scratch سرفس کو جو ہیں ان کو cover رکھیں ان کے اوپر casing گرہ رکھیں distillation ڈی ڈی آنائزر تو اس طرح electric جو ڈیسلیٹری ہوتے ہیں وہ use کرتے ہیں frequent decalling after heating element must be carried this declining will improve improve اب لیپارٹری furniture کا take care کریں جس میں بنچ آتے ہیں چاک بورڈ and cuttins وغیرہ پردے وغیرہ جو بھی اس کے furniture میں آ رہا ہے یا نہیں آپ سب سے پہلے benches ہیں تو benches کا خاص کیا رکھیں کیونکہ جو benches ہیں ان کو well maintain رکھیں جو ہر سال ان کی repair وغیرہ کروائیں جو جس کی جو ان ٹاپ وغیرہ ہارڈ وڈ کی بنی ہوتی ہیں کیونکہ تو اگر وہ side paneling ہو یا draws وغیرہ یا cupboard وغیرہ میں کچھ پی پلائی ووڈ کی ہوں تو ان میں کچھ پی جو انہا تھوڑا سے بھی ڈیمج آئے تو اس کو ضرور جو ہاں وہ ڈریک کرنے سے student کا ڈریک کرنے سے وہ کہتا ہے کہ وہ ڈیمج ہو سکتے ہیں تو ان کو آپ hot object یا ان کو پانی میں بھی place نہ کریں کیونکہ sheet وغیرہ ہوتی ہے mostly اس لئے جو ہاں ان کو protect کریں تو یہ جیسے عام منی عام لائف میں جو انہاں سکولوں میں کرتے ہیں کہ وہ اندر رکھ دیتے ہیں ان کو keep جو انہاں وہ ان کو moisture سے دور رکھیں keep away them from moisture keep away them from کنٹرول ڈریکنگ ڈریکنگ کو جو انہاں stop کریں not permit کریں ڈریک کیا جائے ان کو کیونکہ یہ وہ چیزیں ان کو ڈیمج کرتے ہیں پھر stools بغیرہ جو ہوتے ہیں stools بغیرہ کی بھی جو انہاں mostly وہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ جو top ہوتے ہیں wooden اور matter کے legs ہوتے ہیں تو اس لئے ان کی بھی maintenance بغیرہ جو انہاں وہ سینڈ پیپرنگ سے ان کی legs بغیرہ کو جو انہاں وہ آپ wash کریں کیونکہ ان کو جو انہاں کریون بغیرہ ہو سکتا ہے اور جہاں پہ wood لگی وہاں پہ اس کو maintenance رکھیں proper جو انہاں وہ take care کریں کہ وہاں سے کوئی پین بغیرہ یا جس جس کو کیل بغیرہ کرتے ہیں وہ باہر نکلے تھا کہ جو انہاں وہ وائٹ کریں چاک بورٹ وغیرہ جو انہاں وہ ان کی پینٹ فیڈ اگر ہو جائے تو اس پینٹ کو پرابر جو انہاں وہ کیونکہ black board پہلے ہوتے تھے جن سے چاک سے لکھتے تھے وائٹ چاک سے تو وہ بھی ان کے بھی جو انہاں وہ آپ صاف سترائی اور ان کو بھی پراپر پینٹ کا خیار رکھیں پھر کبر جو انہاں علماری وغیرہ ان کے بھی پراپر آپ جو انہاں وہ آہ گلاس ویر انہاں اپریٹرز وغیرہ کیونکہ لگے ہوتے ہیں تو اپریٹرز وغیرہ ان پر سٹور ہوتے ہیں تو اس کو بھی آپ خیار رکھیں اس کی بھی سپلائی کو پریفراب رکھیں ان کو بلٹ موسٹی بلٹ ہوتی ہیں بلٹ ان الانگ دا وال لیکن کچھ جو انہاں وہ اس طرح بھی ہوتی ہیں اندر جو انہاں وہ بنی ہوئی وڈن بغیرہ کی تو اس لئے ان کے کیئر کریں ان کو ہیومٹ کنڈیشن سے دور رکھیں لکڑی کو ختم کر سکتی ہے نامی کی وجہ سے موسٹیر کی وجہ سے ڈسپلی جو کبرز ہوتے ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں ان کو انریچ کریں سٹوڈنٹ ویڈ ان میں میٹیل وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو سائنس پروجیکٹ کی چیزیں بھی وہاں پر پڑھی ہوتی ہیں اس کا بھی کیئر کریں نوٹس بورڈ جو ہوتا ہے اس کو بھی آپ پراپر سمپلیمنٹ ہوتا ہے تاکہ آپ فنکشن آف اس پر ڈسپلی کیا جاتا ہے بھی ہو تاکہ اٹریکٹیو ہو لوگ پڑھیں اس پر کارٹنز وغیرہ جو ہوتا ہیں یعنی پردے وغیرہ ان کو بھی پراپر خیار رکھا جائے فزیکس اور ڈارک روم نہ ہو تاکہ موسٹ کیونکہ لائٹ کا بھی آپ نے جو ہیں وہ لائٹ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے لائٹ بھی نیڈی سری ہے بائیلوجیکل سائنس میں یعنی تو کارٹن ایسے ہوں کہ ایک تو وہ گوڈ کوالٹی کے ہوں ٹھیک ہے ان کے کلر ایسا اٹریکٹیو ہو کہ اگر آپ ڈارک کرنا چاہے تو ڈارک ہو ٹھیک ہے پھر شیلز وغیرہ جو علماری ہیں وغیرہ ان کی کیر کریں آپ ان کو پراپر ان کی سٹورج کے لئے بہت ضروری ہوتی ہیں تو ان کو انکورڈ آفندہ ایکوپیمنٹ ان کو پھر گیدر کریں ڈسٹ وغیرہ ان کی ڈسٹنگ ویرہ ہو ان کی جوانا پینٹ وغیرہ کریں ان کو کلین کرتے رہیں تاکہ ان کی جو کوالٹی ہے وہ خراب نہ ہو ری ایجنٹ ریکس جو ری ایجنٹ جن پر رکھے جاتے ہیں جیسے ٹال ان ری ایجنٹ وغیرہ ہیں ان کو بھی پراپر آپ سائیڈ بینچز میں ان کو رینج کریں ان کا پھر ڈسٹنگ ویرہ جو بھی ہیں اس کی کلیننگ کا خیار رکھیں پھر بیورٹ اور پیپٹس وغیرہ جو ہیں جو ریکس جو بیورٹ اور پیپٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بیسٹ کیپ رکھیں وڈن ریکس میں لکڑی کے ریکس میں دس اللہ فار ایزی چیکنگ تاکہ وہ ایزی چیکنگ اور گوڈ رینجو ان میں سے کوئی جو ہیں ان میں خطران ہو فزیکس لیبارٹری میں جو ہیں فزیکس کی لیبارٹری میں جنرل جو ہوتا ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں ہمیڈیٹی سے کیونکہ موسٹی ورنل کلی پر سکریو گیج بغیرہ ہوتے ہیں بنے میٹل کے تو اس لیے اس میں جو ہیں وہ پراپر انسپیکٹر کرتے رہیں اور ان کو ٹیک کیر کریں اس کی کیونکہ جو ہیں وہ ڈینجرس ہو سکتا ہے ان کو جو ہیں کروئی ان بغیرہ ہو سکتا ہے اب لیڈ اکمیلیٹر فولی چارج جو جو ہیں لیڈ اکمیلیٹر ہوتی ہیں کہ وہ سلولی لیگ کرتی ہیں تو اوور اپ پیریڈ اف تائم دوزر یا چار منت میں ان کو کمپلیٹلی انچارج کریں ان کو انٹینڈڈ کریں اور وہ انچارڈ اپ اگین کریں پھر پھر الکلائن جو اکمیلیٹر ہوتے ہیں جیسے نکل آئرن وغیرہ جو الکلی چیزوں کے جنہیں کنٹرول کرتے ہیں جمع کرتے ہیں تو ان کو بھی جو ہیں اکمیلیٹر فارپر لانگ ٹائم اینڈا اکمیلیٹر کین بھی شارٹ سرکٹ وی در کروس ٹرمینل کے ساتھ ان کو کریں بیٹری چارجر جو ہوں ان کو بھی پاور بینک وغیرہ جو کہا پاور پیک موسٹ جو سکول ہیں بیٹری چارجر جو ہیں ان کو یوز کریں ان کو جو ہیں ڈبل ڈی سی وغیرہ ان کی کرانٹ وغیرہ والٹیج وغیرہ کا خیار رکھیں ان کو کنیکٹ کریں ان کو اگر آپ سٹور کرتے بھی آپ ان کو کچھ ٹائم کے لئے تو وہ پھر ان کے لئے آپ اس کے ایک دفعہ ضرور اس کو چارج کر کے سٹور کریں ای میٹر وولٹ میٹر وغیرہ کا ضرور آپ ڈیاغنوز کرتے رہیں ان کو اوپر جو ہیں پلاسٹک مونٹنگ ویرہ ہو کلر ٹرمینل ہوں پازیٹیو اور بیک میں ڈیفرنس ہو ای میٹرز ان جون وولٹ میٹرز وہ ٹربل فری ہوں ٹھیک ہے اور بیسٹ کنڈیشن میں ہوں یعنی وہ ورکنگ کرتے ہوں گلوانو میٹرز بھی ورکنگ کرتے ہوں یہ تو گلوانو میٹر وہ کہتا ہے ایزیلی ڈیمج ہو سکتا ہے برن یا کائلز کی مدد سے تو اس کو جو ہیں وہ آپ نے پروٹیکٹیٹ رکھنا ہوتا ہے آرینجمنٹ کرنا ہوتا ہے پروٹیکٹیٹر گارڈ ریزیسٹر گلوانو میٹرز بھی آپ نے کہہ کرنے ہوتا ہے پھر ویٹ سٹون جو ہوتے ہیں یہ برجز دا کروم وائرز آن ویٹ سٹون برج بورڈ بکمز کنکی اینڈ وار نوٹ آفٹر پرو لانگ تو لابے صداق آپ استعمال کریں تو یہ کنکی ہو جائیں گے وار نوٹ ہو جائیں گے تو ان کی ریپلیسمنٹ ضروری ہے پھر ریزیسٹنس باکسز ہوتے ہیں تو یہ ریکوائر لیٹل مو جو پ Gerry پہلی زدین سور کیونکہ سکتے ہیں سکریج پ کٹ سکتے ہیں تو ان کو ایک ٹری میں علاق سہ رکھیں اور ان کے اوپر کور بھی رکھیں تھرمومیٹر تھرمومیٹر کیوں کہ ایک فرجائل چیز ہے گلاس کے یا بریک ایبل ہے تو وہ ٹوٹ سکتا تو اس لیے اس کو جو ہیں وہ پراپر اس کے اوپر کیسنگ کا انتظام رکھے کلپرز اور ورنیرز جو ہیں یہ میٹل کے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہیں وہ رسٹ لگ سکتا ہے اس لیے ان کو جو ہیں وہ پراپرلی گریز کی جائے اور ریپ کی جائے پلاسٹک بیگ میں تاکہ ان کو رسٹ وغیرہ نہ لگے مینجمیٹ آف کمیسٹری لہب آپ کمیسٹری کی یہ فزیکس کی لہب تھی کمیسٹری کی لہب میں آپ کیا کچھ ہونا چاہیے کمیسٹری کی لہب میں موسٹی ایک ہوتے ہیں تضاب وغیرہ تو وہ ایسٹیک اور ایسی ہو سکتے ہیں ایکوپرمنٹ جو اپریٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں وہ فیوم ہو سکتا ہے تو فیوم کبڑ ایسا کبڑ ہو جو والز آئندہ بیسیز لائنڈ ویڈا وائٹ ٹائل تو ان میں وائٹ ٹائلز ہوں تاکہ جو سلولی کروڈڈ اور ایسٹ اپریٹس جو ہے وہ جنریٹ کیا جائے موسٹی گیس لائک جو کاربن ڈا ایک سائر وغیرہ ہیڈروجن سلوائیڈ بغیرہ جو ہیں اس سے والویٹ ہوتی ہے جنریٹ کرتا ہے تو کاربن ڈا ایک سائر اس لیے اس کو بھی منٹین کرنا چاہیے اپریٹس کو ٹائم ٹو ٹائم کیمکل بیلنس ہونا چاہیے کہ جو نا موسٹ سکول ہے جو ننے ڈبل پین ہوتا ہے سم ویڈ ڈائیو پروگرامنڈ فیو ہے لیکٹر گونے ڈبل پینز اب کیا بیلنس اور پریفر ٹو بی ڈائل پلین ڈبل پلین ڈبل بیلنس دیکن سٹینڈ راف ہینڈلنگ تاکہ جو نا راف ہینڈلنگ سے سٹارٹ کر سکیں اور موونگ پارٹ آف در ڈائل نو الیکٹرک بیلنس ہو کہ الیکٹرک بیلنس بغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو بیلنس کرتی ہیں الیکٹرکلی تو ان کو جو نا وہ افیکٹ ہو سکتی ہیں تو اس لیے سٹاف کو چاہیے کہ ان کو پراپرلی مین ان کو ٹیکنیشن کی جو نا وہ اپلائی کریں ری جنڈ بوٹلز جو ری جنڈ کی بوٹل ہوتی ہیں ان میں جو نا موسٹلی کیمیکلز وگرہ ہوتے ہیں تو ان کو کلین کرتے ہیں ان کو گرانڈ کرتے ہیں ان کو چپن ایج جو ہوتے ہیں ان کو رپیر کروائیں بوٹل کو نا وہ کریک وگرہ سے بچائیں ان کو ریپلیس کروائیں اگر ان میں کوئی کریک وگرہ ہیں حضرت سیmbل ہوتی ہے نیما فرمولا کیمیکل سٹینٹ آف سلوسن یہ ان کے اوپر لیبل ہونی چاہیے یہ تیزیں تاکہ پتا ہو کہ کون سے جتنی دیندیڈ ہے پھر aspirator and jugs plastic جو plastic کی چیزیں ہیں ان کو proper سے جو ہے نا وہ maintain کے جائے ان کو الاغ سے رکھا جائے تاکہ جو ہے نا وہ ان کو خطرہ نہ ہو tripod stand وغیرہ جو ہیں ان کو بھی لمبے ٹانتا اگر آپ use کریں تو ان کے اوپر لوئے کی ہوتے ہیں کیونکہ scale وغیرہ سکتے ہیں تو اس کو پھر رف کریں یعنی جو اس کا سینڈ پیپر ہوتا ہے تاکہ وہ صاف رہے ہیں ان کا اوپر smooth رہے اور کوئی ان کے جو ہے وہ dangerous یا حضرت نہ ہو retort stand جو ہوتے ہیں ان کے crowded ہو سکتے ہیں ایسٹڈ بغیرہ سے تو ان کو بھی جو ہے نا وہ سپال کا ان کو بھی آپ کرتے ہیں time to time maintain کرتے ہیں اور clean کرتے ہیں carc borer جو ہے mostly جو tubes غیرہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے شارپ ہے جو ہوتے ہیں بلنٹ ہو جو ہوتے ہیں وہ cutل گا سکند ہو اس لئے ان کو بھی cover کر کے رکھیں پھر glassware جو plastic جو کانچ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی کافی جو ہے نا وہ chipt soda وغیرہ جو ان کو سینڈ پیپر یارج سے آپ ان کے جو side ان کو برابر جو ہیں وہ کرتے رہیں تاکہ dangerous پھر آپ بیورٹ سینڈ پیپرز ویرا یہ بھی کانچ کی ہوتے ہیں breakable ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا آپ proper لی ایک تو prevent کریں ان کو ان کے ساتھ کچھ چیزیں جو ان کو clean کریں use کے بعد فورا سرنج وغیرہ سرنج وغیرہ میں بھی clotting ویرا ہو سکتی ہے ان کو بھی آپ trouble free بنانے کے لیے آپ plastic kitchen use کریں اور اس کو آپ جو ہے نا واش کریں after using safety glasses جو ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے نا آپ foreign use کر کے ان کو clear کریں تاکہ ان میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ scratch ایک تو scratch بگرنا پڑے پھر ان میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ چپک نہ جائیں یعنی attach نہ ہو جائیں تو اس سے وہ پھر motor پیسٹل جو ہے یعنی جو چیزیں جو ہے نا وہ چیزوں کو grind کرنے کے لیے use ہوتی ہیں پیسنے کے لیے تو ان کو جو ہے نا مکشر کے آپ جو کمیکل کے سٹین پڑھ سکتے ہیں تو ان کو use کرنے کے بعد فوراں wash کریں اور ان کو wash کریں جی مکشر کے ساتھ تاکہ جو ہے نا وہ پل کو سافنے ٹرولیز وغیرہ کا بھی خیار رکھیں کیونکہ ان کو بھی زنگ لگ سکتا ہے ان کو working condition میں اچھا رکھنے کے لیے آپ grease ویرا کا use کریں آپ ڈیالوجیکل جو ریبارٹری میں اس میں سب سے پہلے آتے ہیں جی specimen وغیرہ animals وغیرہ ایکویریا وغیرہ تو اس کو ان چیزوں کا maintenance کرتے رہے ہیں ان کو proper رکھیں میکروسکوپ کی جو ہے نا وہ precision instrument ہو رہا ہے اور fragile ہے تو اس لیے اس کو carefully جو ہے نا وہ trend student لوگ use کریں پھر اس پہ جو نا اکساز کریں focusing پہ میکروسکوپ recommend کریں جب needed ہو only promote کریں rapid growth of microscope اور جو نا اس کی take care کریں میکروسکوپ lamps جو ہیں جو lamps ہیں میکروسکوپ کے ان کو بھی trouble free رکھیں پراپر جو نا وہ guide جو لوگ expert لوگ ہیں یا جو لوگ جانتے ہیں وہ use کریں تو اس کے جو نا وہ اوپر lead وغیرہ وائر وغیرہ جو نا وائر وغیرہ بھی اس کی چیک کریں proper use کرتے ہوئے magnifying جو glasses وغیرہ ہیں ان کو proper ایک tray میں رکھیں یا boxes میں رکھیں کیونکہ ان کے اوپر scratch وغیرہ پڑھ سکتے ہیں ان کے glass کے اوپر پھر slides وغیرہ کبھی care کریں کیونکہ وہ glass کی ہوتی ہیں وہ breakable ہیں ٹور سکتی ہیں تو اس لیے ان کو بچانے کے لیے علاق سے slot میں رکھیں اور ان کو scratch سے بھی بچائیں ڈائس ایکشن جو sets ہوتے ہیں ان کو بھی property جو انہیں چیک کریں رون میں لیبارٹری میں ان کو lesson دیں ان کے اوپر جو انہیں وہ store کریں اور prevent کریں ریسٹنگ آف دا انٹرومنٹ سے wax stage وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی گلوینائز رکھیں iron sheet کی مطلب سے اور ان کو maintenance کرتے رہے ان کا work تاکہ وہ آپ کو help کریں science کی لیبارٹری میں آپ جو library ہوتی ہے کہ کچھ میں books وغیرہ بھی science کی چاہیئے ہوتی ہیں سب سے پہلے تو کس طرح کی books چاہیئے ہوتی ہیں کہ books آپ encourage کرتے ہو یا بروز کرتے ہو ان shop سے پھر کیا کرتے ہو کہ science fund سے آپ ان کو خریدتے ہو اس میں آپ books ہو سکتے ہیں magazine ہو سکتے ہیں catalog ہو سکتے ہیں اب یہ کہ دیکھتے ہیں کہ book میں کون 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 سی چیز ہیں جنہیں science related books apparatus related books جنہیں material uses books instrument uses books تو اس طرح کی books ہوتی ہیں جو guide کرتی ہیں proper آپ نے laboratory کیسے use کرنی ہے اور کون سی چیز جو ہیں کتنے فائدہ مند ہے اور کس کی benefits ہیں اور کون سی harmful effects پھر magazine بگر آتی ہیں کہ وہ science جو ہیں scientific magazine آتے ہیں جس میں latest چیزیں ہوتی ہیں جس میں recommend کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے جو ہیں وہ boiling problems billing problem اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ manage کرنی ہوتی ہیں magazine میں mostly جو ہیں وہ week to weekly weekly ہوسکتی ہیں منتری ہوسکتی ہیں تو اس میں آپ نے detail دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا سے آپ کرتے ہیں پھر catalog ویڈا ہوتا ہے جو کچھ scientific companies ویڈا جو انہیں وہ کٹا لوگ ویڈا جو انہیں وہ school کو free of charge دیتی ہیں تاکہ جو ہیں وہ لوگ جو local agent ہیں وہ ان کو local supplies ہوتے ہیں وہ agent ہوتے ہیں وہ supply کرتے ہیں تاکہ لوگ کے اندر science کا شوق ہو اور commitment ہو اور ان میں جو ہیں وہ use کرنے کی پتہ ہو اور prices ویڈا بھی آتے ہیں اس میں advertisement ویڈا آتے ہیں پھر instruction booklet اور sheets ویڈا کہ وہ books یا sheets ہوتی ہیں جن پہ instruction ہوتی ہے کہ آپ نے کونسی چیز کیسے use کرنی ہے pamphlet ویڈا یا news letters ہوتے ہیں کہ scientific companies جو انہیں وہ sent out کرتے ہیں کچھ pamphlet ویڈا نیوز لیٹر ٹو کیپ سکول ان فارم دیر نیو پروڈکس کتا کے نیو پروڈکس سے ان کو رکھیں پھر سکول میں کچھ tools ہوتے ہیں کچھ tools ہوتے ہیں جو سکول میں maintenance کے بہت زیادہ improvisation کے لیے ہافتے ایک پر جیسے ساز ویڈا جو آریز ویڈا ہوتی ہیں ان کو بلنٹ ہوتی ہیں ایک تو ان سے بچنا چاہیے ان کو cover کو جو ہیں ان کے cover کرنے چاہیے ان کے tooth ویڈا کو sharpen بھی time کے two time کرنا چاہیے اور ان کو grease ویڈا بھی لکنے چاہیے تاکہ trusting نہ ہو پھر ایک ساز میں بھی یہی ہے ان کا blade ویڈا چینج کرتے رہے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ جو ہے وہ نا کروڈ نہ ہو جائیں پھر copying جو سا ہے اس کا بھی کہہ کریں کہ جو holes ویڈا cutting holes circular pieces of the wood تو ان کو بھی پھر file use the correct file for the job to correct file use کریں job کے لیے ریس جو ہے کہ very chorus teeth and it can only be used for woodwork flat file flat ہونی چاہیے flat file جو ہے وہ chorus tooth fine tooth ہوتے ہیں اس کے تو اس کو بھی جو ہے نا وہ store کرنا چاہیے براس پچ میں triangle file ہونی چاہیے پھر جو ہے نا رونڈ file ہو کہ رونڈ file کا کیا ہوتا ہے use for rounding up files رونڈی اپ holes کو rounding up کرنے کے لیے گول کرنے کے لیے use ہوتا ہے triangle جو ہے نا angular object پھر cold جو چیزلز ہیں ان کو use chisel to cut metal plates وغیرہ کے لیے use کیا جاتا ہے اس کو بھی grease وغیرہ لگاتے رہے ہیں جو metal کے چیزیں ان کو grease وغیرہ یا اور وغیرہ لگاتے رہے ہیں تاکہ ان کو crude وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے یا paint وغیرہ کر دیں پھر cutters وغیرہ ہوتے ہیں cutters کا بھی آپ care کریں ان کو جو ہے نا وہ nail thicks جا تاکہ جو ہے نا وہ کچھ وائرز وغیرہ کو آپ کا cut کرنے کے لیے use کرتے ہیں تو اس کو بھی maintenance کرتے ہیں پلائزر جو ہے پلائزرز جن کو تو ان کو جو ہے نا cut کے جاتا ہے mild steel wires اور nail nails وغیرہ کو تو اس کو بھی خیار رکھیں hammer hammer کو جو ہے نا آپ protect کریں hammer کو heavy chop کے لیے use کے جاتا تو اس کو جو ہے نا handle کیا کریں proper wooden کے box میں وہ کہتا ہے اور اس میں بھی paint وغیرہ ہونے چاہیے تھا کہ اس کو بھی crude نہ ہو پھر solidary ring hand drill oil stone تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ properly ان کو carry کیا جائے اور ان کو سامنے رکھا جائے تاکہ جب بھی need ہو ان کو use کیا جائے سینڈ پیپر تاکہ جو ہے نا وہ stock میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ use ہوتا ہے موصلی چیزوں سے جو ہے نا cruise ان وغیرہ کو دور کرنے کے لیے پھر mlc paper oil can وغیرہ use ہوتے ہیں لے بارٹری میں اور adjust able spinner وغیرہ تو یہ آپ ان چیزوں کے use لکھ سکتے ہو تاکہ ڈیفرنٹس کے ڈیفرنٹ یوز کے hammer کا کیا use ہے for example آپ چیزوں کو کچھ لکھڑی کے جو چیزیں bench وغیرہ کو maintain کرنے کے لیے hammer use کرتے ہو oil can وغیرہ آپ جو ہے نا وہ use کرتے ہو کچھ color وغیرہ کو mix کرنے کے لیے یا پھر جو ہے نا equipment کو آپ easily جو ہے نا ان کو grease کار سکتے ہو تاکہ ان کو کچھ بھی crude ویرن ہو اب کچھ question ہے کہ آپ کیسے جو ہے نا وہ how will you locate an item frequently during the practical تو کیسے آپ کر سکتے ہو کیونکہ list کے through جو ہے نا list میں ہوگا یا پھر آپ جو ہے نا وہ دیکھتے ہو شیل میں کے chemistry کی لیب میں ہے بائیو کے لیب میں ہے تو دوران جو ہیں نا آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کچھ سبجیکٹ کی لیب ہے کون سا سبجیکٹ کا practical ہے کون سے لیب میں جوانا پڑے گا آپ کو پھر کس لحاظ سے chemical ڈونڈنا ہے آپ نے یا پھر کوئی گلاس میں ڈونڈنا ہے یا پھر آپ نے کوئی plastic کی چیز لونی ہے پھر why chemical requires special attention for their storage کیوں کہ chemical flammable ہو سکتے ہیں وہ combustionable ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو ہے نا وہ dangerous ہو ہو سکتے ہیں حضرت ہو سکتے ہیں تو اس لیے ان کو proper جوانا علاق سے storage کے جو attention دی جائے ان کے اوپر لیبل بھی ہونا چاہیے when material is not properly stored in laboratory what will consequences تو اگر وہ properly نہیں ہوں گے تو وہ ٹوٹ پور کا شکار ہو جائیں گے پھر ان کے جوانا وہ damage ہو جائیں گے سب تو کسی کام کے نہیں رہیں گے what are consideration of laboratory inspection laboratory inspection کے دوران آپ نے consider کرنا ہے کہ جو چیزیں ہیں کون سی جزیں زیادہ ہیں کون سی کم ہے کون سی چیزیں آپ کو چاہیے کون سی اگلے سال کے جوانا وہ ضروری ہیں کون سی سستی ہیں کون سی مہنگی ہیں ان سب کا پھر کون سی auto stock ہو جائیں گی کون سی جوانا زیادہ ہیں آپ کے پاس stock میں پہلے then جوانا آپ نے کون سی چیزوں کو کیسے protect کرنا ہے store کس جگہ کرنا ہے پھر detail note of furniture required for school laboratory so school laboratory کے لیے detail لکھیں آپ کے ان کے لیے بنج چاہیے practical کے لیے long جوانا وہ ڈیکس کے لیے چاہیے جن کے اوپر چیزیں جوانا کافی رہیں چیرز وغیرہ چاہیے پھر جوانا سٹول وغیرہ چاہیے پھر بیٹھنا easy ہوتا ہے اور انچے ٹول چاہیے تاکہ اوپر سے آپ جوانا easy لیے inspect کر سکیں چیزوں کو practical کر سکیں پھر how will you look after physics laboratory فزیکس کے موسٹی کیوں metal کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے ان کو جوانا وہ screw gauge وغیرہ ہوگئے stop watch وغیرہ تو ان میں آپ نے batteries وغیرہ کا خیار رکھنا ہوتا ہے light وغیرہ کا خیار رکھنا ہوتا ہے چیزیں تو biological laboratory آپ موسٹی سپیسمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں ایکویریا ہوتا ہے animals ہوتے ہیں تو ان کو preserve properly کرنا ہوتا ہے پھر جوانا آپ نے biological level lab میں جوانا وہ light وغیرہ کا photosynthes ہو سکتے ہیں کچھ بلوٹس کے جوانا وہ parts وغیرہ ہو سکتے ہیں chemistry کی لائب میں آپ نے chemical کا care کرنا ہوتا ہے that's all in this lecture thank you for watching education academy subscribe